غلام محمد آباز سپورٹس کمپلیکس سکوائش کوٹ کی چھت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی کسی بھی لمحے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا انتظامیہ کی نظروں سے اوجل سکوائش کوٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسماریاز کی ریپورٹ ایک جانب تو الفتہ سپورٹس کمپلیکس میں جدید میار کی سکوش اکیڈمی تیار کی جا رہی ہے دوسری جانب دیگر سپورٹس کمپلیکس میں بنے سکوائش کوٹ ویران پڑے ہیں بدقسمتی سے ان ویرانیوں کی وجہ سکوائش کوٹ کی حالت ازار ہے غلام محمد آباز سپورٹس کمپلیکس سکوائش کوٹ کی چھت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ تشویشناک بات یہ ہے کہ خستہ حال چھت کسی بھی لمحے گر کر کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ آنے پر ان کی حالت درست کی جائے گی انتظامیہ تو یہ کہہ کر بریت زمان ہو گئی کہ کھلاڑیوں کو بجٹ آنے تک انتظار کرنا پڑے گا مگر یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اب تک اس جانب توجہ ہونے کے باوجود ان سکوائش کوٹ کی خستہ حالت کا ذمہ دار کون ہے غلام محمد آباز سپورٹس کمپلیکس میں بنے یہ سکوائش کوٹ آج خود اپنی خستہ حالی پر ماتم کنا ہے جو کہ کھیلوں کے فروغ کے دعوے دار انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں کامرامین محمد الفان کے ساتھ اسمہ ریاض فیصل آباد مجھر موسیقی